اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلات و سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب الفتن باب الملاحی ملاحم باب الملاحم کا ذکر چل رہا ہے کچھ حدیثیں کل آپ نے سمات کی حضرت نافع ابن عدبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جزیرہ عرب پر جہاد کرو گے تو اللہ اسے فتح فرما دے گا تو پھر فارس پر تو اللہ وہ بھی فتح کر دے گا پھر تم روم پر غزوہ کرو گے تو اللہ وہ بھی فتح کر دے گا پھر تم دجال پر جہاد کرو گے تو اللہ وہ بھی فتح کر دے گا یہ پیشنگوئی ہے اور یہ میرے آقا علیہ السلام کا علم غیب ہے کہ آپ نے جو حالات اور جو واقعات ہونے والے ہیں بہت پہلے ہی ان کی خبر دے دی کہ آئندہ ایسا دور ایسا زمانہ آئے گا کہ آج تم مکہ شریف سے حجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے ہو آج مکہ شریف میں لوگ تمہارے جان کے دشمن ہیں تمہارے خون کے پیاسے ہیں تمہاری زمینیں تم سے لے لی گئی تمہارے مکانات پر دوسروں نے قبضہ کر لیا تمہیں رات کے اندھیرے میں رات کی تاریکی میں چھپ کر خاموشی سے حجرت کرنا پڑا لیکن یاد رکھو آقا علیہ السلام اپنے غلاموں کو بشارت دے رکھے ہیں کہ ایک زمانہ اور ایک دور ایسا بھی آنے والا ہے کہ پورے جزیرِ عرب پر تمہارا غلبہ اور قبضہ ہوگا اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تغزون جزیرِ عربی فیفتہو ہا فیفتہو اللہ جب تم جزیرِ عرب پر غزوہ کروگے تو رب تبارک و تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے گا سمہ فارسہ فیفتہو اللہ اور پھر اس کے بعد تم فارس پر جو موجودہ ایران ہیں وہاں پر جنگ کروگے اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا سمہ تغزون روما فیفتہو اللہ تو رب تبارک و تعالیٰ جزیرِ عرب روم پر بھی تمہیں فتح عطا فرمائے گا اور ایک آخری پیشن کوئی جو آپ نے یہاں پر فرمائی کہ تم دجال سے جنگ کروگے اللہ وہاں پہ بھی تمہیں فتح عطا کرے گا جزیرِ عرب بہت سارے علاقوں میں فتح ہو گئی حضرت سیدن عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگیں یا مامہ وغیرہ بہت سی جنگیں ہوئی اور الحمدللہ پورا عرب مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا حضرت سیدن عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہی فارسیوں کے اوپر اور رومیوں کے اوپر پیش قدمی کی گئی اور حضرت سیدن عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں روم بھی فتح ہو گیا اور فارس بھی فتح ہو گیا یعنی الحمدللہ فارس پہ بھی اللہ نے فتح عطا فرمائی جس میں تاریخی جنگ جنگیں قادسیہ ہوئی اور روم میں جہاں پہ جنگیں یرموک ہوئی باہرے کیف رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خبریں دی وہ لفظ بلفظ حرف بحرف صادق ثابت ہوئی صحیح ثابت ہوئی اور کیوں نہ ہوتی کیونکہ خبر دینے والے وہ ہیں کہ جن کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وما ہوا علی الغیبی بدنین کہ میرے محبوب میرے نبی غیب بتانے میں بخیر نکی ہیں جو پوچھو وہ بتائیں گے جہاں کی بات پوچھو وہاں کی بات بتائیں گے ارے جب پوچھو تب بتائیں گے کیونکہ رب فرماتا ہے کہ ہم نے نبی کو ساری چیزیں بتا دیں جو آپ نکی جانتے تھے تو گویا اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب اتا فرمایا اور سرکار نے مسلمانوں کی فتح اور غلبے کا پہلے ہی پہلے ہی چرچہ کر دیا اور پہلے ہی اس کی خبر دے دی کہ فارس بھی تمہارے قبضے میں ہوگا روم بھی تمہارے قبضے میں ہوگا اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ تم دجال سے جہاد کرو گے سمہ تغزون الدجالہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہاں پہ مراد صحابہ نکی ہیں بلکہ مسلمان ہیں کیونکہ جب دجال سے جنگ ہوگی اس وقت صحابہ اکرام موجود نکی ہوں گے اور فرمانِ علی میں خطاب صحابہ اکرام سے بھی ہو سکتا ہے اس لئے کیونکہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام اس بارگاہ میں موجود ہوں گے ہو سکتا ہے خضر علیہ السلام وہاں پہ موجود ہوں اور بعض روایتوں میں یہ بھی کہ خضر علیہ السلام نے چلی حدیبیہ میں آپ کے ہاتھ پر بیارت بھی کی ہے حضرت خضر علیہ السلام وہاں پہ موجود ہیں تو گویا جب دجال سے جنگ ہوگی تو اس جنگ میں حضرت سیدنا خضر علیہ السلام شامل رہیں گے بعض محدثین یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ مدنی صاحب جنہیں دجال زباہ کر کے پھر زندہ کرے گا تو وہ حضرت خضر علیہ السلام ہی ہوں گے تو گوئے آقا علیہ السلام نے خبر دی کہ فارس پر جنگ کرو گے فتح ملے گی مل گئی روم پر جنگ کرو گے فتح ملے گی مل گئی اور آخر میں خبر دی کہ دجال سے تم جنگ کرو گے اور الحمدللہ دجال سے جب جنگ ہوگی تو وہاں پہ بھی فتح ملے گی حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں غضوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا یہ جنگ تبوک بہت تاریخی جنگ ہے کیونکہ یہ رومیوں سے غالباً ہوئی تھی اور تبوک جو ہے یہ مقام خیبر سے پانچ سو کلومیٹر کی دوری پر ہے اور جب جنگ تبوک واقع ہوئی تھی تو گرمی کا موسم تھا آقا علیہ السلام نے پہلے ہی صحابہ اکرام کو جمع کر کے خبر دیدی کہ دیکھو تبوک یہاں سے بہت دور ہے اور پتریلہ علاقہ ہے دور دور تک پانی کا نام و نشان لکی ہے اور بڑا سختی والا سفر ہے اور پھر یہ تمہاری خجوروں کے پکنے کا وقت ہے یعنی خجوریں پک چکی ہے تمہارے سیزن کا وقت ہے اب تمہیں منڈی میں اپنے خجور اتارنا ہے بیچنا ہے مال اور اسی وقت یہ جنگ بھی چھڑ گئی ہے تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اختیار دیتا ہوں جس کا جی چاہے وہ میرے ساتھ چلے اور جو نہ جانا چاہے اس کی ورزی اگر وہ ٹھہرنا چاہتا ہے تو ٹھہر جائے میرے آقا علیہ السلام نے اس جنگ میں صحابہ اکرام کو اختیار دیا لیکن صحابہ اکرام کا عصار اور جذبہ تو دیکھو بقول سرکارِ عالی حضرت صحابہ اکرام گویا یوں عرض کر رہے تھے کروں تیرے نام پہ جہاں فدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں سارے صحابہ اکرام کھڑے ہو گئے رختے سفر باندیا اور تیاری کر کے کہتے ہیں سلیب دار سکی دشت کوہ سار سکی جہاں بھی تم نے پکارا ہے جان سار چلے سنی جو بانگ جرس توبہ قتل گہ جفا کفن بدوش اسیران ذلف یار چلے اپنے کفن کو اپنے کاندھوں پہ رکھ لیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں آواز دے ہم وہاں پہنچیں گے آپ جہاں بلائے ہم وہاں پہنچیں گے نہ ہم اپنا مال دیکھیں گے نہ ہم اپنا سیزن دیکھیں گے کیونکہ ہمیں دنیا کے تمام چیزوں سے زیادہ اگر کوئی چیز عزیز ہے تو وہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم عزیز ہے اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عزیز ہے اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عزیز ہے سارے صحابہ چل پڑے آقا علیہ السلام نے چونکہ اختیار دیا تھا کہ جو رکنا چاہے تو وہ رک سکتا ہے تو ایک صحابی رسول اس اختیار کی بنیاد پر رک گئے ان کے باغیچے تھے بہت مالدار تھے وہ اور ایک باغیچہ ان کا ایسا تھا کہ جس میں ان کا مکان بھی تھا کبھی کبھی اس مکان میں گرمیوں کے موسم میں ٹھہڑتے تھے ان کی دو بیویاں تھی وہ ایک درخت کے چھاؤں میں جھولا لگا کر لیٹے ہوئے تھے جھولے پر ایک بیوی قریب بیٹھی تھی اور ایک بیوی آٹا گوند رہی تھی انہوں نے اپنی ایک اہلیہ سے کہا پانی پلاؤ ان کے اہلیہ تھنڈا میتھا پانی کا پیالہ جو ہے تو لے کر آئی انہوں نے جب پیالہ لیا اور پینا چاہا تو اتنے میں خیال آیا کہ میں یہاں درختوں کے چھاؤں میں آرام سے لیٹا ہوا ہوں اور تھنڈا پانی پی رہا ہوں ادھر میرے آقا علیہ السلام صحابہ اکرام کے ساتھ جنگ تبو کے لیے نکل چکے ہیں پتھریلہ علاقہ ہے ریگستان کا سفر ہے نہ جانے آقا علیہ السلام نے پانی پیا ہو یا نہ پیا ہو دگر صحابہ اکرام کو پانی میسر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو وہ اتنی تکلیف اور سختی میں اللہ کے دین کے حفاظت اور تبلیغ کے لیے نکل پڑے اور میں آرام سے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں اسی وقت ان کی غیرت ایمانی میں گویا ایک انقلاب پیدا ہوا اور اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ جا کے گھوڑا لے کر آؤ دوسری بیوی سے کہا کہ میرا سامانے سفر تیار کرو فوراں انہوں نے گھوڑا تیار کیا گھوڑے پر زین کسی اپنا سامانے سفر تیار کیا جنگی اسلاح وغیرہ اپنے ساتھ لیا اور فوراں تبوک کی طرف چل پڑے سر پر دوڑتے جا رکے ہیں کہیں قیام نہیں کیا کہیں پڑاؤ نکی ڈالا مسلسل سفر جاری رہا سفر ان کا جاری رہا یہاں تک کہ انہوں نے مسلمانوں کے لشکر کو پا لیا اور جب مسلمانوں کے لشکر میں پہنچے تو سیدھے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے گھوڑے سے اتر پڑے ہیں قدم ناز پر اپنی پیشانی رکھ دی اور گرگڑا کے روتے ہوئے ارض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں معافی چاہتا ہوں اگرچہ آپ نے اختیار دیا تھا یہاں پہ کوئی جرم تو سرزد نہیں ہوا لیکن میں اپنے آندر شرمندگی محسوس کر رہا ہوں کہ آپ اپنے جانساروں کے ساتھ نکل پڑے ہیں اور میں وہاں پہ تھنڈی چھاؤں میں بیٹا ہوا ہوں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑی غیرت آئی میں فوراں یہاں پہ چلا آیا آپ میرے حق میں دعا خیر فرمائے آقا مسکر آقا علیہ السلام مسکرا کے ان کی طرف نگاہ رحمت فرماتے ہیں اور ان کے حق میں دعا خیر کرتے ہیں یہ ہے عشق مصطفیٰ یہ ہے صحابہ اکرام کا عشق کہ کتنی محبت آقا علیہ السلام سے تھی کتنی عقیدت اور علفت وہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے اور مسلمانوں آج ہم بھی مسلمان ہیں آج ہم بھی آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں عشق کا جائزہ لو کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے عشق کا آپ مطالعہ کرو اپنے عشق کو کھنگا لو کیا واقعی وہ حرارت تمہارے اندر موجود ہے کیا تمہارے عشق میں وہ گرمی موجود ہے بلکہ وہ گرمی جو صحابہ اکرام کے عشق میں تھی اگر اس گرمی کی ایک چنگاری بھی ہمارے عشق میں آ جائے تو قسم خدا کی آج کی اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو تمہیں آنکھ اٹھا کر دیکھے اور کوئی تمہارے اوپر دست درازی کرنے کی کوشش کرے کیونکہ عشق مصطفی آدمی کو غیرت والا بناتا ہے عشق مصطفی آدمی کو ہمت والا بناتا ہے عشق مصطفی سے آدمی کے اندر جرات پیدا ہوتی ہے نبی کی محبت آدمی کو بہدر بناتی ہے آج اگر ہمارے اندر بزدلی ہے کمزوری ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کما حق ہو ہم آقا علیہ السلام سے محبت نہیں کرتے ہیں محبت کی وہ حرارت ہمارے اندر موجود نہیں کی ہے خیر کو مضبوطی سے تھام لو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہو جاؤ قسم خدا کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عوف ابن مالک کہتے ہیں کہ جنگ تبوک میں نبی کرنچلس کے خدمت میں حاضر ہوئے جب حضور چمڑے کے خیمے میں تھے تو فرمایا کہ قیامت سے پہلے چھے چیزیں گن لو یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامت بتائیں اور وہ چھے علامتیں یہاں پہ آپ نے گنائیں یہ تو الگ الگ مواقع پر الگ الگ علامتیں بیان کی گئیں انشاءاللہ میں اس کا بھی ذکر آگے کروں گا چھے چیزیں گن لو میری آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی علامت تو یہ ہے کہ میری موت یعنی میرا وصال آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا انتقال میرا وصال یہ قیامت سے پہلے فتح بیت المقدس فتح ہوگا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے کے دور خلافت میں بیت المقدس کو فتح کیا اس کے بعد پھر حضرت سلطان صلی اللہ علیہ وسلم عیوبی علی رحمہ نے بیت المقدس کو فتح کیا اور انشاءاللہ تعالیٰ اب جب جنگ عظیم ہوگی یعنی قیامت کے پہلے حضرت سگدرہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نے فتح فرمائیں گیا پھر عام موت جو تمہاری بکریوں کی ببا کی طرح پھیلے گی عاقل صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے نشانیوں میں سے یہ ہے کہ عام ببا پھیلے گی بیماریاں پھیلیں گی اور جیسے بیماریاں پھیلنے سے بکرییاں مرتی ہیں اسی طریقے سے لوگ مریں گے آج پوری دنیا دیکھ رکھی ہے کہ پوری دنیا میں عام ببا چھائی ہوئی ہے کرونا کے نام پر پوری دنیا دہشت میں ہے پوری دنیا میں آج لوگ ڈاؤن ہے لوگ اپنے گھروں کے اندر بیٹے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا میں لوگ اس وبا سے اس بلا سے مر رہے ہیں آقا علیہ السلام نے صدیوں پہلے اس کی خبر دی ہے کہ جیسے بکریوں میں وبا پھیلتی ہے تو اسی طریقے سے بیماریاں اور وبا پھیلیں گی جس میں کسرت سے موتیں ہوں گی لوگ کسرت سے مریں گے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ان حالات کی خبر دے دی کہ ببا اور بیماریاں پھیلیں گی اور لوگ اس ببا اور بیماری سے مریں گے آج دنیا میرے آقا علیہ السلام کا علم غیب دیکھ رکی ہے میرے آقا علیہ السلام کی پیشنگوئی دیکھ رکی ہے کہ لوگ بیماریوں سے کس طریقے سے پوری دنیا میں پریشان ہے اور حلاک ہو رہا ہے تو یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مال کا بہ جانا حتیٰ کہ تم ایک شخص کو سو دینار دیے جاؤ گے پھر بھی وہ ناراض رہے گا یعنی لوگ پانی کی طرح دولت بائیں گے لیکن پھر بھی کسی کو خوش نہیں کر پائیں گے لوگ جو ہے تو ناراضی رہیں گے اتنی ان کے اندر لالس حرس اور حوض بڑھ جائیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر وہ فتنہ کہ عرب کا کوئی گھر نہ رہے گا مگر وہ اس میں داخل نہ ہوگا یعنی ایسے فتنے اٹھیں گے اور اس سے پہلے بھی فتنے کا ذکر ہو چکا ہے دیکھیں آپ جزیر عرب میں جو فتنہ اٹھا محمد بن عبدالوحاب نجدی یہ اٹھا فتنہ بن کر اور اس نے آل سعود کو یعنی محمد بن سعود کو اپنے جو ہے تو فریب میں مبتلا کیا اور پھر اس کی طاقت اور اس کا فتنہ یعنی دونوں نے مل کر پورے جزیر عرب میں ایسا کحرام مچایا کہ اپنے سوا تمام دنیا کے مسلمانوں کے اوپر کفر کا حکم دے دیا یہاں تک کہ صحابہ اکرام کو اور بزرگوں کو انہوں نے کافر کہہ دیا بزرگوں کی مزاروں کو انہوں نے ڈھا دیا بزرگوں کے گمبت اور روزوں کو انہوں نے توڑ دیا جنت البقی کو مسمار کر دیا قبروں کو مٹا کر زمین کو پلین کر دیا غرض کے کتنے فتنے اٹھیں یا رسول اللہ کہنے پر شرک کا فتوہ دے دیا بارگاہ مصطفیہ میں ہاتھ بان کر اگر کوئی کھڑا ہو گیا تو کفر کا فتوہ دے دیا غرض کے عقل صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جزیرہ عرب میں ہیں فتنے پھیلیں گے اور ایسے فتنے کی گھر گھر پھیل جائیں گے پھر جو صلح جو تمہارے اور رومیوں کے درمیان ہوگی وہ بد شکنی کریں گے ایک صلح ہوگی رومیوں کے اور مسلمانوں کے درمیان تو وہ اس صلح کو توڑ دیں گے بد احدی کریں گے تو تمہارے مقابل اسی جھنڈوں تلے آئیں گے ہر جھنڈے تلے بارہ ہزار ہوں گے یعنی وہ اسی جھنڈے تو گویا یوں سمجھ یہ کی ہر جھنڈے کے نیچے بارہ ہزار ہوں گے تو گویا یہ الگ الگ قوم کے لوگوں ہوں گے جو اپنے جھنڈے لے کر تمہارے مقابلے میں لڑنے کے لئے آئیں گے لیکن انشاءاللہ رب تعالیٰ اہل ایمان کو فتح عطا فرمائے گا حضرت سجدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نقی ہوگی یہاں تک کہ آماق یا دابق میں تم اترو گے اور بھی دابقا یہ مقام ہے حلب ایک شہر ہے ملک شام میں اس کے نزدیک یہ بستیاں ہیں تو وہاں پر تم اترو گے تو مدینے سے ایک لشکر ان کی طرف نکلے گا یہاں پہ مدینے سے مراد دمشق ہے یعنی مدینے کا اس میں معنی شہر بھی آتا ہے مدینہ عربی میں شہر کو کہتے ہیں یہاں پہ مراد مدینے طیبہ نہیں ہے مدینہ شریف نہیں ہے بلکہ یہ مدینہ سے مراد یہاں پہ دمشق ہے کہ دمشق سے ایک لشکر نکلے گا جو اس دن تمام زمین والوں سے بہتر ہوگا زمین پر وہ سب سے بہترین ہوں گے تو جب یہ لوگ سب آرہ ہوں گے رومی کہیں گے کہ ہمارے درمیان ان کے درمیان جو ہمیں قید کر لیے گئے ہٹ جاؤ یعنی اس سے پہلے ایک جنگ ہو چکی ہوگی اور مسلمان جو جنگ لڑیں گے وہ ان کے قیدیوں کو پکڑ لیں گے اور اپنی نگرانی میں رکھ لیں گے تو پھر رومی لشکر تیار کر کے آئیں گے ادھر مسلمان بھی کھڑے ہوں گے تو رومی لڑائی سے جی چورائیں گے بھاگیں گے لڑائی سے اور مسلمانوں سے کہیں گے کہ تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ جنہوں نے ہمارے لوگوں کو قید کیا ہے ان لوگوں کو ہم سے لڑنے کیلئے چھوڑ دوں تو مسلمان جو ہے وہ کہیں گے کہ نہیں مسلمان کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تمہارے اور اپنے بھائیوں کے درمیان الہدگی نہیں کریں گے یعنی ہم انہیں تمہارے حوالے نہیں کریں گے بلکہ ہم لڑیں گے چنانچہ مسلمان ان سے جنگ کریں گے تو تیہائی بھاگ جائیں گے یعنی مسلمانوں میں تیہائی ایسے ہوں گے ایک حصہ ایسا ہوگا جو بزدلی دکھا کر میدان چھوڑ کے بھاگ جائے گا آقا علیہ السلام فرمائیے کہ جو لوگ میدان چھوڑ کے بھاگیں گے تو ان کی اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا اور ایک تیہائی قتل ہو جائیں گے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے نزدیک افضل ترین شہید ہیں یعنی زمین پر وہ سب سے بہترین شہید ہوں گے اور ایک تیہائی فتح پائیں گے یعنی اللہ انہیں فتح عطا کرے گا تو فرماتے ہیں کہ یہ زمین پر بہترین غازی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں ہر فتنے سے بچائے گا وہ فتنے میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہیں گے پھر یہ قسطنطنیہ فتح کریں گے قسطنطنیہ جو جسے آج استمبول کہتے ہیں روم کا مشہور سہر استمبول تو استمبول کا پرانا نام قسطنطنیہ ہے تو قسطنطنیہ فتح کیا جائے گا جب یہ غنیمتیں آپس میں تقسیم کرتے ہوں گے یہ ابھی ہوئی نہیں ہے یہ جنگ ہوگی آگے قیامت سے پہلے کہ جنگ ہوگی اور یہ جنگ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ ان کی قیادت میں ہوگی یعنی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ ان کی قیادت کریں گے اور یہ جو جنگ ہوگی قسطنطنیہ فتح کرنے والی یہ سب سے بڑی جنگ ہوگی اسے تاریخ میں جنگ عظیم کہا گیا ہے غنیمتیں آپس میں تقسیم کرتے ہوں گے اپنی تلوار زیتون کے درختوں سے لٹکا چکے ہوں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان میں شیطان پہنچے گا اور کہے گا کہ دجال تمہارے گھروں میں تمہارے پیچھے پہنچ گیا ہے اور وہ تمہارے بیوی بچوں کا ایمان خراب کر رہا ہے وہ تمہارے گھر والوں کو بہکا رہا ہے تو یہ لوگ سارا مال غنیمت چھوڑ دیں گے اور وہ ایسی ہی اپنے ہتھیار اٹھا کر نکل کھڑے ہوں گے دجال سے لڑنے کے لئے لیکن جب یہ ملک شام پہنچیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ خبر غلط تھی یعنی جھوٹی خبر انہیں دی گئی ہے اور جب یہ ملک شام آئیں گے تو اس کے بعد پھر دجال ظاہر ہوگا تو پھر یہ جنگ کی تیاری کریں گے صفحے سیدھی کرتے ہوں گے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دجال سے جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے اور پھر فجر کی نماز کا وقت ہوگا اور دمشقی کی جامعہ مسجد میں دمشقی کی جامعہ مسجد میں مسلمان سب بنا کر نماز کی تیاری کر رہے ہوں گے اقامت ہو چکی ہوگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے یعنی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی نے مسجد میں موجود ہے موجود رہیں گے دمشقی کی جامعہ مسجد ہے دمشقی کی جامعہ مسجد کی مشرقی مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے یہ صبح کا وقت ہوگا فجر کا وقت مسجد میں اقامت ہو چکی ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شان سے اتریں گے کہ آپ کے دونوں ہاتھ دو پرشتوں کے کاندھوں پر ہوں گے اور آپ کا سر جھکا ہوا ہوگا اور ایسا لگے گا جیسے ابھی غسل کر کے آ رکے ہیں آپ جس عمر میں اٹھے تھے یعنی جب آپ یہاں سے اٹھائے گئے تھے اس وقت آپ کے عمر غالباً تہتیس سال کی تھی اور جب اتریں گے تو وہی تہتیس سال کی عمر ہوگی آپ سر جھکائیں گے تو پانی کے قطرے آپ کے بانوں سے ٹپکیں گے اور جب سر اٹھائیں گے تو پانی کے بوندے آپ کے بانوں سے گریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد میں تشریف لائیں آقل لائیں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دن ان کی نماز پڑھائیں گے اصل میں عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو امام مہدی کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں گے تو امام مہدی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں آپ پڑھائیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دن نماز پڑھائیں گے اور پھر باقی کی جو نمازیں ہیں وہ حضرت امام مہدی ہی پڑھاتے رہیں گے پھر جب اللہ کا دشمن انہیں دیکھے گا یعنی دجال نکل چکا ہے مسلمان اسے لڑنے کی تیاری کر رکھے ہیں مسجدوں میں نماز پڑھ کے اب جنگ کے لیے نکلنے والے ہیں حضرت سیدرہ عیسیٰ علیہ السلام بھی نکلیں گے دجال پوری دنیا گھوم کے آ چکا انشاءاللہ جب دجال کا بیان آئے گا تو میں تفصیل سے اس کا ذکر کروں گا کہ دجال کیسا نکلے گا اور کیسا پوری دنیا میں وہ گردش کرے گا اور کس طریقے سے وہ لوگوں کو بہکائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے دجال پگھلنے لگے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ ایسا پگھلے گا جیسا کہ پانی کے اندر نمک پگھلتا ہے اگر آپ پانی کے اندر نمک ڈال دے تو اسے گھلنے میں وقت نہیں لگتا ہے ایسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے دجال گھلنے لگے گا پگھلنے لگے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی تاثیر بدل جائے گی آپ جب اپنے زمانے میں اپنے وقت میں دنیا میں تشریف لائے تھے اس وقت آپ کی سانس کی تاثیر کا عالم یہ تھا کہ اگر مردے پہ آپ پھوک دے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا یہاں تک کہ مٹی کے چمکادر پہ آپ نے پھوکا تو وہ زندہ ہو کے اڑ گیا لیکن اب جب آپ دوبارہ تشریف لائیں گے تو اب آپ کی سانس کی تاثیر کا عالم یہ ہوگا کہ آپ کی سانس اگر کسی کافر اور مشرق پہ پڑ جائے تو وہ مر جائے گا یعنی آپ کی سانس جہاں تک پہنچے گی اس درمیان میں جتنے بھی کفار و مشرقین اگر سب ہلاک ہوتے چلے جائیں گے اور آپ کی سانس کہاں تک پہنچے گی تو روایت میں آیا ہے کہ جہاں تک آپ کے نگاہیں پہنچے گی وہاں تک آپ کی سانس پہنچے گی اور جو بھی مشرقین اس درمیان میں آئیں گے اس بیچ میں وہ سب ہلاک ہو جائیں گے دجال پگلنے لگے گا گھلنے لگے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر پھر اسے نیزہ مار دیں گے اگر آپ اسے چھوڑ دیتے تو وہ گل جاتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر چھوڑ دیتے تو گل کے پانی کی طرف بہ جاتا کہ ہلاک ہو جاتا لیکن اللہ اسے آپ کے ہاتھ سے ہلاک کرے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں گے اور پھر دجال کو نیزہ ماریں گے اور نیزہ مار کر اس کا خون جو نیزے کی انی پر لگا ہوگا نیزے کے سرے پر لگا ہوگا وہ خون پھر آپ جو ہے تو ان لوگوں کے دکھائیں گے جنہوں نے دجال کو خدا مانا ہے ماذا اللہ جنہوں نے دجال کو خدا کہہ دیا ہے انہیں دکھائیں گے اور دکھا کے کہیں گے کہ یہ دیکھو تم نے اسے خدا مانا تھا میں نے اسے ہلاک کر دیا یہ اس کا خون ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کو نیند نیند تو دور کی بات ہے اللہ اومنی سے پاک ہے اللہ موت سے پاک ہے وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ہلاک کر دیں گے یہ ایک اور آخری روایت سمات کر لیں بڑی پیاری روایت ہے اس کے راوی حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے وہ شہر سنا ہے جس کا ایک کنارہ خشکی میں ہے اور اس کا دوسرا دریہ میں یعنی وہ شہر ایسا ہے کہ اس کا ایک کنارہ دریہ سے ملتا ہے اور باقی کا شہر اس طرف کا علاقہ خشکی میں لوگوں نے ارض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پیارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ اس پر اولاد اسحاق کے ستر ہزار غازی غزوہ کریں گے اولاد اسحاق حضرت اسحاق علیہ السلام یہ حضرت ابراکیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یاقوب علیہ السلام ہیں اور حضرت یاقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں اور بنی اسرائیل جو یہاں پہ آباد ہوئے ہیں مصر میں وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ہی آباد ہوئے ہیں اور بنی اسرائیل جو ہے یاقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے انہی کے اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے تو اولاد اسحاق سے ہوں گے یعنی یہ بنی اسرائیل میں سے ہوں گے لیکن مسلمان ہوں گے جو ملک شام کے قریب آباد ہوں گے اور یہ سب مسلمان ہوں گے اور یہ لوگ جو ہے تو اس قلعے پر حملہ کریں گے اور وہاں پہ غزوہ کریں گے جنگ کریں گے تو جب وہاں پہنچیں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہ وہ تیر پھینکیں گے نہ تلوار چلائیں گے نہ ہتھیار اٹھائیں گے یعنی ایسی جنگ ہوگی جس میں ہتھیاروں کو اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ قلعہ فتح کرنے کے لئے تیر نہیں برسائیں گے وہ قلعہ فتح کرنے کے لئے نیزوں کو بلند نہیں کریں گے بلکہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قالوا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ان میں سے جتنے بھی مجاہدین ہیں وہ سب کہیں گے لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر یعنی جیسی نعرے تدبیر لگائیں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَا يَسْقُتُوْ أَحْدُنْ جَانِ بِهَا تو قلعہ کی ایک دیوار گر جائے گی یعنی جیسی وہ نعرہ لگائیں گے تو ان کے نعرے کی آواز سے زلزلہ پیدا ہوگا اور قلعہ کی ایک دیوار گر جائے گی دھائے جائے گی تو ابن یزید راوی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اس کے سوا کہ فرمایا کہ وہ کنارہ جو دریہ کی طرف یہ خشکی میں ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَيَقُولُوا الصَّانِيَا لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَأَكْبَرُ پھر وہ دوسری مرتبہ لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ وَأَكْبَرُ کہیں گے نعرے تکبیر کہیں گے تو فَيَسْقُتُوْ جَانِبِهَا لَآخَرُ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوسرا کنارہ جو ہے تو اس کا گر جائے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَقُولُونَ صَالِسْتَا پھر تیسری مرتبہ کہیں گے لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَأَكْبَرُ یعنی اللہ کی واحدانیت کا اعلان کریں گے اللہ کی تکبیر بیان کریں گے تَفَيُفَرَّجُوا لَكُمْ يَدْخُلُونَهَا ان کے لئے قلعے کے دروادے کھل جائیں گے اور وہ سب اس کے اندر داخل ہو جائیں گے یعنی قلعہ ان کے لئے فتح ہو جائے گا وہ سب قلعے کے اندر داخل ہو جائیں گے غنیمتیں لے لیں گے اپنے قبضوں قبضے میں لے لیں گے غنیمتیں تقسیم کر رہے ہوں گے تو اچانک ان تک ایک چیخ آئے گی کوئی کہے گا کہ دجال نکل آیا ہے تو وہ چیزیں چھوڑ دیں گے اور لوڑ جائیں گے یعنی دجال نکل چکا ہے تو دجال سے لڑنے کے لئے وہ ساری چیزیں چھوڑ دیں گے اور پھر وہاں سے نکل پڑیں گے وہ دجال سے لڑنے کے لئے کیونکہ ایمان یہ سب سے اہم ہیں اور آقا علیہ السلام تو وہ سلام فرماتے کہ فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے بلکہ ایک روایت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر مجھ تک کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے جس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرائیا ہو ہر نبی نے اپنے قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرائیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے دجال کی کچھ نہ کچھ علامتیں اپنی امت کو بتائی ہیں لیکن آج میں تمہیں وہ علامت بتانے والا ہوں کہ جو علامت آج تک کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کی وہ علامت یہ ہے کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہے اور غور سے سنو تمہارا رب کانا نہیں ہے یعنی دجال آ کر خدای کا دعویٰ کرے گا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ عجز سے پاک ہے کمزوری سے پاک ہے اللہ کانا ہونے سے پاک ہے اور یہ دجال جھوٹا ہے کذاب ہے دھوکے باز ہے اور یہ کانا ہوگا صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ اگر کسی فتنے سے پناہ مانگتے تھے تو دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے انشاءاللہ جب دجال کے بارے میں ذکر آئے گا تو میں تقصیل سے بتاؤں گا کہ وہ کتنا بڑا فتین ہے کس قدر وہ لوگوں کو ورغلاتا ہے ورغلائے گا بہکائے گا بلکہ روایت میں یہ آیا ہے کہ جب دجال آئے تو تم اسے دیکھنے کے لئے بھی مجھ جاؤ اور دجال سے پہلے چھوٹے چھوٹے دجال نکلیں گے چھوٹے چھوٹے اور یہ یہودی جو ہے سب دجال کے پیروکار ہوں گے اور سب سے پہلے دجال کو یہودی ہی مانیں گے اور بلکہ یہودی دجال کے پرچارک ہوں گے لوگوں کو ایجنٹ گری کریں گے لوگوں کو کھیچ کھیچ کے دجال کے پاس لے گے جائیں گے رب تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے ہم تمام کو گناہوں سے بچائیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے میں تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں جو آن لائن سن رکھے ہیں اور الحمدللہ السقافت الرزویہ سے جڑے ہوئے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ اس مہیں مبارک میں آپ السقافت الرزویہ کے ساتھ کھڑے ہو کر دینی کاموں میں حصہ لیں زیادہ سے زیادہ دینی خدمات کریں الحمدللہ ابھی لوگ ڈاؤن کا معاملہ ہے اور ہر طرف بڑی ایک گہمہ گہمی ہے لوگ پریشانی کے عالم میں ہیں لوگ اپنے گھروں میں ہیں تو تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری کا خیال رکھیں اور آپ کے اڑوس پڑوس میں آزو بازو میں کہیں پہ بھی ایسا نہ ہو کہ کوئی مسلمان دھوکا ہو تکلیف میں ہو پریشان ہو ہرگز ایسا نہ ہونے پائے آپ ہر ایک کا خیال رکھیں بلکہ ہر علاقے میں گاؤں میں اپنے محلوں میں آپ مل کر آپس میں جو بھی ہے اپنی زکاة ہے فطرہ ہے یہ کلیکشن کریں اور جمع کرنے کے بعد باقاعدہ پورے علاقوں اور محلے میں لشت بنائیں کہ ہمارے محلے میں ہمارے علاقے میں ہمارے گاؤں میں یا بستی میں کتنے ضرورت مند لوگ ہیں اور بلکل احترام کے ساتھ وہاں تک جو ہے تو اناج وغیرہ یا پیسہ جو بھی چیز کی ضرورت ہے پہنچانے کی کوشش کریں خدا کے لیے ان کی مدد کریں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں واللہ فی اعونی لبدی ما کان الابدو فی اعونی اخی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس وقت تک مدد کرتا ہے جب تک کہ بندہ دوسرے کی مدد کرتے رہتا ہے تو گوئے آپ دوسروں کی مدد کرو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا رحیمہ رحیمہ تم دوسروں پر رحم کرو اللہ تم پر رحم کرے گا الثقافت الرزیہ کے جانب سے ہسپٹل میں میڈیکل ہسپٹل میں الحمدللہ ایک مہنے سے مسلسل دونوں وقت کا کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے وہاں پہ جو کورونا پائزیٹیو آئے ہیں اور حالات ایسے ہیں کہ گھر والے وہاں تک پہنچ نہیں سکتے ہیں کھانا پہنچا نہیں سکتے ہیں ان کو لوگ ڈاؤن لگا ہوا ہے لوگ گھروں سے نکل نہیں سکتے ہیں الحمدللہ ثقافت الرزیہ کے میمران نے نوجوانوں نے یہ ذمہ داری لی ہے وہاں تک کھانا پہنچا رکھے ہیں آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ سب کا ایمان پہ خاتمہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ